ایدو زہا کے پیشے نظر حیدرباد سٹی پولیس کمیسٹر سی وی آنند نے سالر جنگ میوزم میں جائزہ اجلاس طلب کیا اس جائزہ اجلاس میں مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے عدداروں کے علاوہ مسلم علماء و دانشورہ موجود تھے سی وی آنند نے مسلم برادری کو تائے خون دیا کہ چیک پوسٹ پر صرف پولیس اہلکار جی ایچ ایم سی و اینیمل ہزبینڈری کا عملہ ہی موجود رہے گا علماءوں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عید کے موقع پر صفائی کا پورا خیال رکھیں میرے عزیز افتران علا پولیس افتران جو بیٹھے ہیں میرے پیارے جی سی پی اور جوائنٹ سی پی جو دن رات محنت کرتے رہتے ہیں آپ کی حضرت کے لیے یہ چلسی کے زونرل کمیشنر اشوک سمرار صاحب اور یہ بیٹھک میں حاضر ہوئے میرے عزیز دوستوں اہم سکشیت حضرات مشہیکین اور بزرگوں سبھی کا میں خیر مقدم کرتا ہوں بہت خوشی کی بات ہے کہ آج یہ بیٹھک جو تھوڑی ملب پہلے کرنا تھا پر ہم کر سکے ہیں آج اے اس موقع پر سبھی میرے مسلمان بھائیوں کو عیدل حضا کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس موقع پر سبھی کو میں مبارک بات دیتا ہوں پچھلے دو سالوں میں ہم سب نے یہ کووڈ کی وجہ سے کافی دنیا بھر میں دیش بھر میں تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جو بھی عید ہو یا دوسرے فیسٹیولز ہو اس موقع پر باہر لوگ آئے نہیں تھے پر ہم یہ سال ابھی دیکھ رہے ہیں کہ عیدل ستر ہو رمضان کا مہینہ ہو یا سری رام نوامی ہو ہنوان جینتی ہو یا دوسرے جو بھی عید آئے ہیں سبھی میں عوام بہت زیادہ باہر آکر اس کو منا رہے ہیں پر میں اس موقع پر سب کو ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ یہ کووڈ کا سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے ہمارے افسران جو ہیں ان میں ایک دو کو کووڈ کا ریپورٹ ہو چکا ہے ابھی ہسپتال میں انہوں نے ٹیسٹنگ کروایا تھا تو ہم سب اسی لیے آج کے یہ بیٹھک میں سبھی کو ماسک پہن کر آنے کے لیے کہا تھا تو میں میری طرف سے سٹی پولیس کی طرف سے اس بات کا آپ کو پرحاز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ماسک ہو یا سینیٹائزر ہو جو بھی ہم دو سال سے نباتے آ رہے ہیں اس کا ہم عمل کریں آپ سب کو موجودگی حالات کے بارے میں تو پتا ہی ہے میں اس کے بارے میں زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں سب لوگ اکبار پڑھتے ہیں نیوز دیکھتے ہیں سب کو جان پہچان ہے یہ حالات کیسے ہیں ہم سب کو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ چوکرنا رہنے کی ضرورت بہت ہے خوشمن رہنے کی ضرورت ہے یہ ایسا موقع ہے جب سبر کا وقت ہے اور سبر دکھانا اور سبر سکھانا سب کو اس کی بہت بہت ضرورت ہے لوگ اکسانا چاہتے ہیں تو ہم کو اس کو ریائکٹ نہیں ہونا ہے اور جال میں نہیں ہی خسنہ ہے اور اسی بات پر میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو عید ہے اس کا سپیرٹ جو ہے اس پر ہم قائم رہے ہیدرباد شہر کے بارے میں تو ہم سب کو پتا ہے بہت ہی تاریخی شہر ہے ہزاروں سالوں کا اس کا تاریخ ہے گنگا جبنا تہذیب جو ہے یہ ملک میں ہی نہیں دنیا بھر میں اس کا نام ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ ہیدرباد کیسے یہاں پر لوگ رہتے ہیں یہاں کا پبلک جو ہے کیسے پیش آتا ہے یہاں کا عوام جو ہے اس کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں